ایک طرفہ تصویر پینٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سہتالیس لوگ مارے گا اس میں سے کتنے کس مذہب کی تھے جو سویر زمائی جی کہہ رہے ہیں مسجد میں ایسا ایسا کیا گیا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے یا یہ بھڑکانے والی کاروائی نہیں ہے بلکل ثبوت ہے سر آپ راشتی چینل پر بول رہا ہوں بغیر جانچ کے بغیر کسی جانچ ایجنسی کے آپ اپنے کو آپ گمبرتہ سے ویچار کر رہا ہوں پچھلے دو دنوں سے انہی علاقوں میں ہیں کوئی بھی پولیس جا کے شیو ویہار کے اولیہ مسجد اور مدینہ مسجد میں چلے جائے جو بھی جانچ ایجنسی جانا چاہتی ہوا اب کے اب سلنڈر قرآن جلے ہوئے شراب کی بوتلیں سب کچھ پڑھی ہوئی ہے اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو مجھے سولیم لٹکا دینا دوسری بات پہلے یہی بات اسی بات کو ختم کر لیں دیکھیں جو نقصان ہوا ہے کہ اس اندرپاد میں کس کا ہوا ہے یہ بات تو آپ سامنے آئی رہی ہے دیرے دیرے میں نے آپ کو روکا ہے اس لئے تھا کہ آپ نے جتنے ادھارن دیئے آپ نے کیول ایک طرف کے نقصان کی ادھارن دیئے جس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی غیل ہوا تو وہ ایک سمودائکہ تھا کوئی مراء تو وہ کیول ایک سمودائکہ تھا کسی کا گھر جلا دکان جلی تو وہ کیول ایک سمودائکہ تھا کیونکہ آپ نے سارے اداران وہی دیئے نہیں میں جواب دیتا ہوں تو یہ عردہ ستی ہے نہیں نہیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جان کے نقصان ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ہوا ہے مسلمانوں کو بھی ہوا لیکن پروپٹیز کے اس نقصان جو گھر جو ہے چنچن کے جو جلائے گئے ہیں اور دکانیں جو مین روڈ پہ پورے وہ قرابنگر ہو چاہے وہ چاندباک کا علاقہ چنچن کر کے علاقہ جو سوال آپ پوچھنا چاہ رہے تھے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون سا موڈل ہے جواب یہ ہے کہ یہ گجرات کا موڈل ہے جو دلی میں لاغو کیا گیا تھا اور ماف کیجئے گجرات موڈل کن کا ہے دنگو کا یہ پورا دیش جانتا ہے جو وہ دو لوگ رہ رہے تھے جن کے سمپرک آئی سائیس سے پائے گئے ان پر کیا کہنا ہے آپ کو دلی دنگو سے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ پولیس نے صاف نہیں کیا میں نے کیا کہا میں نے آپ کو شروعات میں تین باتیں نہیں دلی پولیس نے ان دونوں کے گرفتاری کے سمبند میں تین باتیں کہیں ہیں پہلا یہ کہ آئی سائیس کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے تھے بھارت کے سٹیٹ کے خلاف سنگھرش ہنسک سنگھرش کے لئے اکسار رہے تھے دوسرا سی اے کے خلاف پردرشنوں کو اور اس کے ویروت کو ہوا دے رہے تھے اور تیسرا ان کا ایک ساتھ ہی اور گرفتار ہوا ہے جس پر آروپ ہے کہ وہ دنگو کے لئے تین سکرڈ میں جواب دیا اگر انہوں نے کچھ اپنے پروفائل میں جو بتا رہی ہے پولیس اس کی جانچ ہونی چاہیے اس پر کاروائی کریں اور ایک گیارہ جو نیوی کے لوگ جو آئی سائی کے سمپرک میں تھے اور ہندوستان کی جو میجر اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے دیویندر سنگھ کی بھی جانچ کرائیے درو سکشینہ کی بات کریں میں کہا رہا ہوں سب کی جانچ کر آکے سامنے لائیے اور یہ بھی جانچ کرائیے کہ بھئی کپل مشرا کے پرویش ورما کہ کیا رول تھا دلی دنگوں میں باقپتر لونی سے لوگوں کو کیوں لائیا گیا دنگا بھڑکانے کے لئے جو ہیلمیٹ پہن کے آئے تھے اور وہ بارہ سو چونٹیس گھر جو علف سنکھیک سمیدائی کے دور جلائے گئے ہیں ان کی گھر کس موڈل کے بنیاد میں یہ لوگ آئے سائی سے جڑے ہوئے تھے تو ان کے اوپر سکھ سکھ کاروائی ہونی تھی میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ کوئی آئے سائی سے جڑے ہو سکتا ہے ہمارے مطر بی جے پی کے قدعور پروقتہ سودھان ستری ویدی نے خود اپنے مخوانی سے کہا ہے کہ جانچ ایجنسیاں مددے کو گھومانے بڑے بڑی ایکسپٹ ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سوکار کرنے کے لئے اور ایک بات آپ اس پوسیبلیٹی کو بھی سوکار کرنے کے لئے ایک بات کو آپ کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ یس بینک کا مددہ آپ کے سامنے ہے اس سے ڈائیوٹ کرنے کے لئے یہ سارے آپ لوگ رامہ کروا رہے ہیں